سالوں نے اپنے کئی نیتیوں سے اپنی جنہوں سے جنتا کی بھی اس میں جگہ بنائی ہے آپ کو اس کو مٹانا ہے اس سے بڑا چہرہ اپنا کرنا تھا لیکن آپ اس میں بھی ناکام رہے ہیں آپ کے چہرے کو آج نو سال ہو گئے جنتا یاد نہیں کر رہی ہے آپ یہ نہیں لوگوں کو بتا پائے کہ ہماری سرکار جنی میں تو اس نے بھاجتا کی سازی سے جنتا بھی آج اس کو کاؤنیس کی اندونی گھڑوازی کا پہنام مان کے چل رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو مٹانا ہے تو آپ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا بہت کچھ سیکھنا اور سمجھنا پڑے گا بہت بہت دھرماتی پرمین شرمہ جی آپ کا انسائیڈ راتسن سے زمینے کے لیے یہ صحیح ہے کہ کاؤنگریس گھٹوازی اور انترکلہ کے چلتے جس طرح سے سکری ہونا چاہیے وپکش میں بھومی کا آدھا کرنا چاہیے اس طرح کی بھومی کا وہ آدھا نہیں کر پا رہی ہے وہاں ہمیشہ ہی انترکلہ اور گھٹوازی نظر آتی ہے اب بات کریں گے ایک اور پرساسنک خبر کی مدپردیس میں بھارتی پرساسنک سیوہ کے تین سو تیس افسر پدست ہیں پچھلے ایک سال کی عوضی میں ان میں سے دو سو سو سٹ کے تبادلے سرکار نے کر دیئے تھے یعنی مدپردیس میں پدست بھارتی پرساسنک سیوہ کے اکیاسی فیزدی افسروں کے ٹرانسفر سال بھار میں ہو گئے یہ ایک خلاصہ مدپردیس سرکار کے جی ای ڈی کارمک کے دورہ ڈی او پی ٹی کو بھیجی گئی ریپورٹ میں کیا گیا ہے یعنی پچھلے کئی سالوں کے تبادلوں کے آنکھوں پر نجا ڈالیں تو سرکار کے کسی اور ادھکاری کرمچاری کی تلنا میں بھارتی پرساسنک سیوہ کے ادھکاریوں کے تبادلے جادہ ہوتی ہیں مدپردیس کی ایڈر میں بھارتی پرساسنک سیوہ کے چار سو انتالیس پت سوکریت ہے لیکن مدپردیس کی ایڈر میں فیلال کیول تین سو اکسٹھ آئی ایس ادھکاری ہیں ان میں سے قریب تیس بھارتی پرساسنک سیوہ کے ادھکاری بھارت سرکار میں پرتینی اکتی پر ہیں اس طرح تین سو تیس آئی ایس مدپردیس میں فیلال کام کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنگ کی وجہ سے مدپردیس سرکار کو بھارتی پرساسنک سیوہ کے ادھکاریوں کے تبادلے کی جانکاری ہر سال ڈیو پی ٹی کو بھیجنا انیوار ہے پچھلے تین سال کے آئی ایس کے تبادلے پر نجر ڈالیں تو کانگریس ساسنکال میں وز دوہجار انیس میں مدپردیس میں تین سو ارتیس آئی ایس کے تبادلے کیول ایک سال میں کیے گئے تھے اس کے بعد سرکار بدلی اور بھاچپا ساسنکال آیا تب وز دوہجار بیس میں بھی کمو ویس 338 آئی ایس افسروں کے تبادلے ہو گئے پھر وز دوہجار اکیس میں 266 آئی ایس افسروں کے تبادلے کیے گئے وز دوہجار اکیس میں جولائی سے سٹمبر کے بیچ تین مہینے میں ستربادق 111 آئی ایس کے راج سرکار نے تبادلے کر دیئے جبکہ نومبر اور دسمبر میں 62 آئی ایس افسروں کے تبادلے ہوئے اسی طرح وز دوہجار اکیس کی سوات میں جنوری سے فروری کے بیچ انانچاس مارچ سے مائی کے بیچ پیتالیس آئی ایس افسروں کے تبادلے کیے گئے آدھے سرکار نے جاری کیے تھے روچک بات یہ ہے کہ کچھ تاریخیں ایسی بھی ہے جب راج سرکار نے آئی ایس افسروں کے تھوک میں تبادلے کیے تھے نو اپریل دوہجارکیس کو دس بارہ جولائی کو انیس تیس اگست کو بیس دو ستمبر کو ستائیس چوبیس دسمبر کو تیتالیس اور اکتیس دسمبر کو دس آئی ایس افسروں کے تبادلے کیے گئے تھے یہ صحیح ہے کہ ان ایس افسروں کی تلنا میں دیکھا جائیں یعنی آنکھڑے دیکھے جائیں تو آئی ایس افسروں کے تبادلے ست سے زیادہ ہوتے ہیں مرد پردیس میں بھارتی فیساسنگ سیوہ کے تین سو تیس افسر پدست ہیں پچھلے ایک سال کی عبدی میں ان میں سے دو سو سلسک آئی ایس افسروں کے تبادلے ہو چکے ہیں یعنی مرد پردیس میں جو ادھکاری پدست ہیں ان میں سے اکیاسی فیس بھی آئی ایس افسروں کے سال بھر میں ٹرانسفر ہو گئے ہیں یہ خلاصہ بھی جو جی ای ڈی کارمک ہے اس کے دورہ ہر سال ڈی او پی ٹی کو جو ریپورٹ بھیجی جاتی ہے اس ریپورٹ میں کیا گیا ہے کہ ورس دوہزار اکیس میں تین سو ارتیس معاف کیجئے گا دو سو سلسک آئی ایس افسروں کے تبادلے کیے گئے آکڑوں پر نجہ ڈالیں تو کسی اور ادھکاری کرمچاری کی طلعہ میں آئی ایس افسروں کے راج سرکار سروازک ٹرانسفر کرتی ہے مرد پردیس کی ایڈر میں بھارتی پساسنگ سیوہ کے چار سو انتالیس پت سیکریٹ ہیں مرد پردیس کی ایڈر میں فیلحال کےول تین سو اکسٹھ آئی ایس ادھکاری ہی کام کر رہے ہیں دراصل تیس آئی ایس افسر جو ہیں وہ بھارت سرکار میں پرتی نکتی پر ہیں سپریم کورٹ کے میں نردیس دیئے تھے کہ آئی ایس جو افسر ہیں ان کے تبادلے کی جانکاری ڈیو پی ٹی کو بھیجی جائے اور اس کو انیوار روپ سے بھیجا جائے جبکہ ورس دوہزار چھے کے پہلے یہ جانکاری ڈیو پی ٹی کو نہیں بھیجی جاتی تھی لیکن سپریم کورٹ کے نردیس کے بعد یہ بھیجنا انیوار کر دیا گیا اسی سے کھلاتا ہوتا ہے کہ کتنے آئی ایس افسروں کے سال بھر میں ٹرانسفر کر دیئے گئے ورس دوہزار انیس میں کانگریس شاسنکال تھا تب تین سو ارٹیس آئی ایس افسروں کے تبادلے ہوئے تھے یہ ایک بہت بڑی سنچہ ہے کہ سال بھر میں تین سو ارٹیس آئی ایس افسروں کے تبادلے ہوئے سرکار بدلی اور بھاجپا کی سرکار کابیج ہوئی تب بھی بہت سارے آئی ایس افسروں کے دوہزار بیس پہ تبادلے ہوئے کموں بیس دوہزار انیس میں جتنے آئی ایس افسروں کے تبادلے ہوئے تھے میں بھی 338 آئی اے سبسروں کو بہت پر سرکار نے ادھر سے ادھر کر دیا اس کے بعد وز 2021 میں 266 آئی اے سبسروں کو تبادلے کا سامنا کرنا پڑا وز 2021 کے جولائی سے ستمبر کے بھی سروازک تبادلے کیے گئے آئی اے سبسروں کے اس دوران 111 آئی اے سبسر جو ہیں وہ تبادلے ہو کر نئی پرستہ اپنا پر چلے گئے تھے نومبر اور دسمبر میں 62 آئی اے سبسروں کے تبادلے کیے گئے وز 2021 کی سروازک میں جنوری سے فروری کے بیچ 49 آئی اے سبسر تبادلے لے کر گئے جبکہ وز 2021 میں ہی مارچ سے مئی کے بیچ 45 آئی اے سبسروں کے تبادلے ہوئے سائد اس سال کا کوئی ایسا مہینہ ہوگا جب آئی اے سبسروں کے تبادلے نہ ہوئے ہیں کچھ تاریخے تو اس بات کی بھی گواہ ہیں کہ جب آئی اے سبسروں کے تھوک میں تبادلے کیے گئے نو اپریل کو دس بارہ جولائی کو انیس تیس اگست کو بیس آئی اے سبسروں کے تبادلے ہوئے اسی طرح دو ستمبر کو ستائیس چوبیس دسمبر کو تیتالیس اور اکتیس دسمبر کو دس آئی اے سبسروں کے تبادلے راج سرکار نے کر دیئے تھے اب رکھ کریں گے ایک اور پساسنک خبر کیوں راج ابھوکتہ آئیوگ اور جلہ ابھوکتہ آئیوگ میں لمبے سمیں سے عدیقش اور سدسیوں کے پتھ کھالی پڑے ہیں ان پتھوں کے کھالی ہونے سے آئیوگ میں نہ تو جلہ اسطر پر اور نہ ہی راج اسطر پر سنوائی ہو پا رہی ہے ان دونوں آئیوگ میں آن لائن شاپنگ کے معاملے کی سکایتیں کافی بڑھ گئی ہیں پردیس کے چھبیس جلوں کے ابھوکتہ آئیوگ میں عدیقش نہیں ہیں اتنا ہی نہیں کچھ جلوں میں سدسیوں کے پتھ بھی کھالی پڑے ہیں جس وجہ سے کورم پورا نہیں ہونے سے آئیوگ کا کام کاج پر بھاویت ہو رہا ہے پردیس میں فیلال جلوں میں عدیقش اور سدسی کے کل ملا کر ستر پتھ رکھت ہیں جن پر نیوکتی کی جانا ہے راجو بھوکتہ آئیوگ میں ہی قریب جیارہ ہزار اور سوی جلوں میں قریب بتیس ہزار معاملے وچارہ دین پڑے ہیں جلو بھوکتہ آئیوگ کے عدیقش کی کمی کے چلتے مدد پردیس میں باون جلوں کا بہار بائیس جلوں پر آ گیا ہے پردیس کے چار جلے علی راجپور سنگرالی آگر مالوہ اور نیوالی میں جلو بھوکتہ آئیوگ کا دفتر نہیں ہے دراصل ان جلوں کا گٹھن ہونے کے پہلے ہی پردیس کے اٹالیس جلوں میں جلو بھوکتہ آئیوگ کی ستھاپنا کی جا چکی تھی ان چار جلوں میں جلو بھوکتہ آئیوگ کا دفتر کھولنے کی پرکریہ کو ابھی تک انتیم روپ نہیں مل پایا جن چھبیس جلوں میں عدیقش اور صدرس کے پتھ کھالی ہیں ان کا کام بھی باقی کے بائیس جلوں کو سوپ دیا گیا ہے اس وجہ سے بائیس جلوں کے عدیقش اور صدرسیوں کو پروہر کے ان جلوں میں سنوائی کے لیے جانا پڑتا ہے جس کے چلتے ان کے پہر والے جلوں میں بھی پینڈنسی بھرتی جا رہی ہے جلو بھوکتہ آئیوگ کے دورہ دیئے گئے فیصلوں کے خلاف ذات جو بھوکتہ آئیوگ میں اپیل کی جاتی ہے اپیل تو کی جا رہی ہے لیکن ذات جو بھوکتہ آئیوگ میں عدیقش کا پتھ کھالی ہونے سے پرکرنوں کی سنوائی نہیں ہو پا رہی جس سے پرکرنوں کی پینڈنسی لگتار بڑھتی جا رہی ہے واقعی جو بھوکتہ شکایت کرنا چاہتے ہیں اور جنہوں بھوکتہ انہوں نے شکایت کر دی ہے وہ خاصے پریسان ہیں اس کی پریسانی کے پیچھے قارن جو راج اور جلو بھوکتہ کے جو آئیوگ ہیں اس میں عدیقشوں کا پتھ کھالی ہونا ہے راج اور جلو بھوکتہ کے جو آئیوگ ہیں اس کے عدیقشوں کا پتھ لمبے سمی سے کھالی پڑا ہے اسی وجہ سے کسی طرح کی کوئی سنوائی نہیں ہو پا رہی ہے جن جلو میں عدیقشوں کے پتھ کھالی ہیں عدیقشوں اور صدرسوں کے پتھ کھالی ہونے سے آئیوگ میں نہ تو جلا اس طرح پر اور نہ ہی راج اس طرح پر سنوائی ہو رہی ہے پردیس کے چھبیس جلو کے وہ بھوکتہ آئیوگ میں عدیقش نہیں ہے پردیس میں فیلال جلو میں عدیق اور صدرس کے کلملا کا ستہ پر رکھت ہے راجیو بھوکتہ آیوگ میں ہی گیارہ ہزار اور جلوں میں بتیس ہزار معاملے پینڈلنگ ہیں ان کی سنکھا لگاتار بڑھتی جا رہی ہے جلو بھوکتہ آیوگ کے عدیقش کی کمی کے چلتے مدد پردیش میں باون جلوں کا بھار بائیس جلوں پر آ گیا پردیش کے چار جلے علی راجپور، سنگرالی، آگر مالوہ اور نیواری میں جلو بھوکتہ آیوگ کا دفتر ہی نہیں ہے ان جلوں کی سنوائی دوسرے جلوں میں ہوتی ہے پردیش کے اگر تالیس جلوں میں جلو بھوکتہ آیوگ کے دفتر پہلے سے موجود ہے جن چھبیس جلوں میں عدیقش اور صدرسیوں کے پتھ کھالی ہیں ان کا کام بھی بائی کی کے جو بائیس جلے ہیں ان کے عدیقشوں کو ہی کرنا پڑ رہا ہے دراصل جلو بھوکتہ آیوگ کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے خلاف یعنی کسی کو اپیل کرنا ہے تو اس کو راج و بھوکتہ آیوگ میں ہی کرنا ہوتی ہے لیکن راج و بھوکتہ آیوگ میں بھی عدیقش کا پتھ کھالی پڑا ہے اس لیے وہاں بھی کسی طرح کی کوئی سنوائی نہیں ہو پا رہی اب بات کریں گے ایک خاص سیگمنٹ چلتے چلتے کی جس میں راج نیتی یا بیوروکریسی کے چھت میں چرچت پرسند کی بات کی جاتی ہے تو آج بھی بیوروکریسی سے جوڑا ایک پرسند خاصا چرچہ کا بنا ہوا ہے راج نیتی سے لے کر پورے پرساسنک حلقے میں آج کل ایک کلیکٹر کے آفیشل ٹوٹر ہینڈل کے ایک لاکھ فالوار ہونے کی چرچہ ہو رہی ہے ٹوٹر پر فالوار بڑھانے کا موجودہ دور میں دیس سے بیدیس تک جبرجسٹ کریز ہے ایسا ہی کچھ کمال اندور کلیکٹر کے آفیشل ٹوٹر ہینڈل نے کر دکھایا اندور کلیکٹر کے آفیشل ٹوٹر ہینڈل کے فالوار ایک لاکھ کی سنکھا کو پار کر گئے جی ہاں اندور کلیکٹر منی سنگھ نے مکمتی سیورا سنگھ چوہان کی منصہ انصار اس کام کو انداز دیا اور فالوار کی سنکھا میں اجافہ ہوتا چلا گیا دراصل مکمتری نے سبھی پرساسنک افسروں کو نردیس دیئے تھے کی ٹوٹر پر سرکاری کام کاج کی جانکاریوں کو توریت سالجنک کریں جس سے عام ناغرکوں کو سرکار اور پرساسن کے نردنے اور نردیس تورن پتا چل سکیں کلیکٹر اندور کے آفیشل ٹوٹر ہینڈل پر پرساسن کی ویس سب جانکاریاں توریت گیتی سے سالجنک کی گئی جس سے عام ناغرکوں کو ساسن پرساسن کے کریا کلاپوں کی جانکاری تورنٹ ملی جنتا کو اندور جلا پرساسن کا یہ قدم پسند آیا اور دن دونے رات چوگنے والی کہاوت کو چریتارت کرتے ہوئے کلیکٹر اندور کے ٹوٹر ہینڈل کے فالوار بلتے چلے گئے اب حالات یہ ہے کہ پورے صوبے میں کسی پرساسنک ادھکاری کے آفیشل ٹوٹر ہینڈل کے اتنے فالوار نہیں ہیں یہاں بھی اندور نمبر ون سوچھتا میں تو پہلے سے ہی اندور نمبر ون کا ڈنکا بجا رہا ہے انسائی راستنٹر میں آج بس اتنا ہی کل پھر ملیں گے راجنیتی اور بیوروکریسی کے کچھ نئے فیصلوں کی انسائیڈ سٹوری کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے نیوز ورڈ موسیقی موسیقی